بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرات ابھی ایک بہت بڑا نمونہ نمودار ہوا ہے اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کیا ہے اور اس فاؤنڈیشن کے نام پر وہ چندے کی اپیل کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس فاؤنڈیشن کا ماہانہ سرچہ تیس ہزار روپے ہے لہذا لوگ اس فاؤنڈیشن کے مدد کریں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جائے جبکہ اس فاؤنڈیشن کا مقصد جیسا کہ اس کی گفتگو سے واضح ہے کہ دعوت دین نہیں بلکہ اہل حدیثوں کو برابلہ کہنا ہے میں نے ایک کلپ سنی اس نے شیخ عبدالغفار صلیفی بنارسی حفظ اللہ کو فون کیا اور فون پر یہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ باقی رہتا ہے تو شیخ نے بڑا مختصر اور جامع جواب دیا کہ اگر یہ انجیکشن تغزیہ کے لیے ہے غزہ کے لیے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور دوہ کے لیے ہے تو روزہ باقی رہے گا جواب بہت ہی مختصر اور بڑا ہی جامع ہے لیکن یہ نمونہ اس بات پر مصر تھا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ غزہ کے لیے ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ دوہ کے لیے ہے تو اس انجیکشن کے اوپر کوئی حدیث لائیے اب بتائیے اس جہالت کا کیا جواب ہے کوئی بھی اقل والے یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمات پر بحث نہیں ہوتی جو چیز مخالب بھی مانتا ہے اور ہم بھی مانتے ہیں یعنی فریقین کسی بات پر متفق ہیں تو اس اتفاق کے اوپر بحث نہیں ہوتی گفتگو نہیں ہوتی اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈرگ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گانجہ نہیں تھا اب کوئی یہ پوچھے کہ ڈرگ حلال ہے یا حرام ہے گانجہ حلال ہے یا حرام ہے کوئی بھی یہ کہے گا کہ گانجہ حرام ہے اسی طریقے سے ڈرگ بھی حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نشہ پائے جاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب موجود تھی اور شراب کے اندر نشہ یعنی اسکار ہونے کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا اب وہی علت جو علت حرمتی شراب میں وہی علت گانجے کے اندر بھی اور ڈرگ کے اندر بھی پائی جا رہی ہے لہذا وہی حکم یہاں بھی لگا دیا جائے گا اس لیے کہ اگر علت میں اشتراک ہے تو حکمیں بھی بھی اشتراک ہوگا یہ تو ایک پاگل آدمی بھی بول سکتا ہے ایک بچہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہے اسی طریقے سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آدمی موہ سے پانی پی لے تو روزہ ٹوٹے گا کی نہیں ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور موہ سے پانی پینا یہ عادت ہے اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناک سے پانی پی لے تو ناک سے پانی پینا یہ عادت نہیں ہے لیکن ناک سے بھی اگر پانی پی لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا دلیل ابن خزیمہ کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روزہ کی حالت میں استنشاق مت کرو یعنی ناک میں دور تک پانی مت چڑھاؤ مبادہ وہ پانی تمہارے پیٹ میں چلا جائے اور پانی اگر پیٹ میں چلا گیا تو یہ تغزیہ ہے غزہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو پانی اگر موہ سے پیتا ہے جو عادت ہے وہ اس کے ذریعے اگر پیٹ میں پانی پہنچتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ناک سے پانی پیتا ہے جو عادت نہیں ہے اس کے ذریعے بھی اگر پیٹ میں پانی چلا جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے موہ سے پانی پیے تب بھی مقصد تغزیہ ہے اور اگر ناک سے پانی پیے تو بھی علت تغزیہ ہے لہذا علت مشترک ہونے کی وجہ سے حکم مشترک ہوا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے ناک سے پانی پیئے یا مو سے پانی پیئے اب یہ ناک سے پانی پینا جو عادت نہیں ہے بینی انجیکشن کی طرح ہے نبی علیہ وسلم کے زمانے میں انجیکشن نہیں تھا اب جیسے ناک سے پانی پینا ناک سے پانی پیٹ میں ڈالنا اس سے بھی تغزیہ حاصل ہوتا ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی انجیکشن سے بھی بدن کے اندر پیٹ کے اندر ایسی چیز پہنچاتا ہے جو تغزیہ کا باعث بنتی ہے یا ایسی طریقے سے غزہ اس سے حاصل ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک بات اور ذہن نشین کر لی جائے کہ اہل حدیث قیاس اور اجمع کو مانتا ہے لیکن قیاس فاسد کو نہیں جیسا کہ تم لوگ مانتے ہو اور اہل حدیث کا یہ بھی منحج ہے اور عقیدہ ہے کہ قیاس اور اجمع یہ دونوں کتاب و سنت کتابیں ہیں اگر کوئی قیاس کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس قیاس کو نہیں لیا جائے گا قیاس کو ہم مانتے ہیں اور اس وجہ سے مانتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی گھوڑا اللہ کی راہ میں تیار کرے تو اس کا یہ عجر ہے کسی آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی گدھا اللہ کے راستے میں تیار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر قیاس کرتے ہوئے گدھے کا بھی عجر وہی بتایا لہذا یہ اس طریقے کا جو قیاس ہے قیاس محمود اس کو تو اہل حدیث مانتا ہے لیکن قیاس اور رجمع کو وہ کتاب و سنت جو کی اصل مرجع اور ماخذن شریعت کا اس سے تابع مانتا ہے اس کے تابع مانتا ہے لہذا اہل حدیثوں پر یہ الزام لگانا کہ وہ مطلق قیاس کے قائل نہیں ہے رجمع کے قائل نہیں ہے یہ لزوم مالہ الزام ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہے